امران خان صاحب کہ میری کسی سے کوئی پرسنل گریج نہیں ہے سب لوگ اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو فلاں ہوتا ہے تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نیوٹرل کا مطلب ہے غیر سیاسی غیر جانبدار ہو جائیں کیونکہ فوج جو ہے وہ نون لی کی اب ایپس فارٹی کی نہیں ہے فوج پورے ملک کی ہے کوئی ایناروں تو نہیں مانگا جا رہا ڈیل مطروب ہوتی ایک نکی جہی ہاں جسے کہتے ہیں وہ کرنی ہے اور حکومت ان کے قدموں میں ہوگی اسلام علیکم سرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ پروگرام کے آغاز میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا پروگرام کچھ طویل ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خبریں بہت ساری ہیں البتہ مدہ ایک ہی ہے جو زیرے بحث رہے گا آج اور میرا خالق ہے کہ کرونالوجیکل آرڈر کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے واقعات ظہور پذیر ہوئے معاملہ یہاں سے سٹارٹ ہوا کہ علیمہ خان صاحبہ نے آکے عمران خان صاحب کا جو پیغام کہ جناب آرمی چیف کے نام کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے جب بتایا تو اس کے بعد ایک بحث چڑھ گئی کہ جناب فرم دا پاسٹ ٹون اینٹینر جو پی ٹی آئے گا یا عمران خان صاحب کا تھا یہ اس سے ایک ڈپارچر ہے اور پہلے یہ کہا جاتا تھا اب یہ کہا جاتا ہے آپ کی اس پہ رائے تجزیہ کیا ہے کیا چینج آیا ہے کوئی نیرٹیف کے اندر یا is it one and the same thing اکبر باجو صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ پیغام صرف علیمہ خان نہیں لائیں یہ پیغام اس سے پہلے عمر ایوب صاحب بھی لے کے آئے تھے اب آپ ذرا اس پیغام کا دو جگہ سے ڈیلیور ہونا ہی اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیں ایک ہے پلٹیکل گنڈاپور صاحب بھی بیچہ ہے ایک ہے پلٹیکل جو عمر ایوب صاحب لے کے آئے اور ایک ہے پرسنل جو علیمہ خان صاحبہ لے کے آئے ٹھیک ہے دونوں سے ایک ہی پیغام دلوانے کے ایکچولی دو الگ الگ مطلب ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ میں پلٹیکل سسٹم کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عمر ایوب صاحب کے ذریعے اور علیمہ خان صاحب کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کسی سے کوئی پرسنل گریج نہیں ہے اگر مجھے اقتدار ملتا ہے تو میں سر کلم کرنے کے لیے نہیں آؤں گا یا ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں لگاؤں گا ادھر سے اٹھاؤں گا اور گھر نہیں بھیجوں گا ایسا کوئی کام نہیں کروں گا سب لوگ اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے تو یہ دونوں پیغام جو ہیں دراصل سسٹم کی کونٹینیوٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے دیئے ہیں اور آج انہوں نے خود بھی یہ پیغام دیتی آج انہوں نے خود بھی اس مددے پہ ایک صحافی کے سوال پہ جب ایک سو نبی ملین والی ہوئی ہے ان سے یہ پرٹنیٹ سوال پوچھا گیا ایک صحافی نے اس کو بلکل الفاظ علیمہ خان صاحبہ نے بھی آتے نہیں نہیں انہوں نے کہا صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو فلان ہوتا ہے تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نیوٹرل کا مطلب ہے غیر سیاسی ہونا ماضی میں اگر اس لفظ کی کوئی غلط تعبیر کی گئی ہے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے میری مراد صرف یہ تھی جو کوٹ ان کوٹ میں نے پڑا کہ غیر سیاسی غیر جانبدار ہو جائیں کیونکہ فوج جو ہے وہ نون لی کی یا پیپس پارٹی کی نہیں ہے یا پی ٹی اے کی نہیں ہے فوج پورے ملک کی ہے تو فوج کی اپنی ساخت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی خاص جماعت کے ساتھ اپنی وبستگی کو ظاہر نہ کریں بلکہ ملک کی فوج کا تاثر دیں تو اب ایک تو یہ پیغام واضح ہو گیا اب اس کے جو پولٹیکل اثرات ہیں اس کے سیاسی اثرات ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری پی ڈی ایم ڈو ہے پاکستان موسیم لیگ نون ہے پی پلز پارٹی اس کے ہاں جو پینک ہے پی ایم ایلین میں بہت زیادہ پینک ہے اور تھوڑا سا پینک کچھ کسی درجے میں آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے اب وہ پینک کیوں پینک یہ ہے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو دراصل دو بڑوں کی لڑائی میں جو گر جانے والا سامان ہے اسے اٹھا کے اپنا دالدلیا چلا رہے ہیں یہ فریق نہیں ہے اس پورے کھیل میں یہ دراصل ایک فریق کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک فریق کو باہر رکھنے کے لیے ان کو بٹھایا ہوا ان کی دیکھیں سیاسی حیثیت نہیں ہے ان سب کا بڑا احترام ہے یہ قابل احترام لوگ ہیں لیکن سیاسی حیثیت کا تائین اکبر باجوہ صاحب ووٹ سے ہوتا ہے ان کے پاس ووٹ نہیں ہے تو لہٰذا ان کی سیاسی حیثیت نہیں ہے تو سیاسی حیثیت میں جب آپ نہ ہوں تو آپ کوئی بڑا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کوئی مذاکرات بھی نہیں کر سکتے اور کوئی آپ کو سنجیدگی سے لیتا بھی نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پہ ایک پینک کی سیچوئشن ہے اس میں اصل جو مجھے لگتا ہے وہ سوال یا وہ نکتہ جس پہ نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پیشکش قبول کی جائے گی اور پیشکش سے پہلے یہ کہ کہیں اس سے کوئی ڈیل مطلوب تو نہیں کہیں کوئی اہناروں تو نہیں مانگا جا رہا میری انڈسٹیننگ یہ ہے کہ ڈیل مطلوب ہوتی تو ڈیل کے لیے عمران خان کو صرف نوڈ کرنا ہے انہوں نے صرف وہاں کرنی تھی ایک نکی جہیں ہاں جسے کہتے ہیں وہ کرنی ہے اور حکومت ان کے قدموں میں ہوگی اچھا وہ ہاں نہیں کر رہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہو سکتا ہے کہ جناب میرے مقدمے واپس ہوں لیکن بار بار پی ٹی ای کہہ رہی ہے کہ جناب ہم عدالتوں میں لڑیں گے اور عدالتوں میں لڑتے ہوئے جو کچھ مقدمات کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں آج کی پیشی میں تو کمال ہو گیا جس طرح سے عمران خان صاحب نے نئے پروسیکیوٹر کو جو ردیل ہے اور جو گشرا بیگم وہاں کھڑی ہوگی جیسے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بے بس تھے ان کی لاچارگی مجھے صحافی نے بتایا کہ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے اور جو گفتگو نے نئے پروسیکیوٹر سے کی جو سوال جواب پوچھے تیس تیس ہزار کے کھانے کے سیٹ کی گفتگو ہو رہی ہے جی بالکل تو اب وہ کیسز جو ہیں سارے کھلتے جائیں گے سامنے آتے جائیں گے تو لہٰذا عمران خان کو ڈیل کی ضرورت تو نہیں ہے اب یہاں پہ اس پیشکش کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ فیس سیونگ دینے کی کوشش ہے اگر آپ اس کے رسیور ہوں اس پیغام کے رسیور ہوں جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی نا مجھے جو انیلیجی ذہن میں آئی تھی وہ میں صرف ایک پیرلل ایک متبازیہ کھینچنے کے لیے ہی صرف دے رہا ہوں مجھے فتح مکہ سٹائل معاملہ کے مطلب اگر اب ٹھیک ہے ایمننٹ ہے کہ معاملات اگر نہیں گزارا ہو رہا جائیں اور کتنی دیر تک تو وہ ایک گیرنٹی پہلے دے رہے ہیں جہاں لے کے جارہا چاہیے گفتگو لے کے جاتے بڑے دلچسٹ تھی اور میں ان سے سہمت تھا ماں سے بھائی ایک جملہ کر رہا ارز کر لوں سر جی جی ضرور فرمائی ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا فیس سیونگ یہ ہے اصل پینٹ پوائنٹ دیکھیں میں ابھی میں نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا کیا یہ فیس سیونگ دے رہے ہیں میں سوالی آداز ہو رہا ہوں سوالی آدمی نا ٹھیک ہے آپ فیس سیونگ بہت کھا جامی صاحب بہت چھوٹی چیز ہے فیس سے نہیں میں اس کا سنننم دے رہا ہوں بہت چھوٹی چیز ہے فیس سے میں اس کا سنننم دے رہا ہوں ہم نے یہ پروگرام کرتے بھی رہنا ہے نہیں میں سنننم دے رہا ہوں سر جانتے ہیں میں پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی اور ان کی بات کر رہا تھا میں ان کو کسی کوئی گارنٹی شاہی ہے دیکھیں اب اس کا مخاطب جو ہے دیکھیں اس میں زیادہ گھبرائیں در کے بات کریں احتیاط سے بات کریں زیادہ خوف سے دیکھیں دیکھیں اس کا سیدھا سا جو ٹارگیٹ ہے وہ تو فوج ہے اس پیغام کا جو مکتوب علی ہے وہ تو فوج ہے اچھا اب فوج کو فیس سیونگ کی ضرورت تو نہیں اور میرے خیالے ہونے بھی نہیں چاہیے اچھا فوج کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ ہے اصل کوششن کہ یہ پیغام آخر فوج کی وہ کونسی ضرورت پوری کرے گا جس کے لیے جس کو بندے نظر رکھتے ہوئے اس پیغام کو پوزیٹیب لی لیا جائے یہ ہے اصل یہ تھی سے جا پورا اچھا اور یا ایسی کوئی صورت ہے کہ جس میں اس پیغام کو رد کر دیا جائے چلیں یہ فرما دیجئے نا کہ فوج وہ کس چیز کی ضرورت ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فوج اور عوام کے ایک حصے کے دربیان کچھ بدگمانی پیدا ہو گئی اور گیپ ہے اچھا اور وہ گیپ ہے سوچ کا بھی اور وہ گیپ ہے خیالات کا بھی اور وہ گیپ ہے سیاسی حالات کی ریڈنگ کا بھی جب اتنے فرق ہوں تو کوئی بھی فوج اس کے لیے اپنا کام کرنا یا اپنے کام پہ ہمہ وقت توجہ مرکوز رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے ملک کے لیے یہ ملک کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے اچھا اب آپ ذرا دیکھئے کہ اگر یہ معاملہ پورے کا پورا اکٹھا ہو جاتا ہے یعنی یہ اس پیغام کو پوزیٹیولی لے لیا جاتا ہے تو فوج کا پیشہ ورانہ قد کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے فوج کو جیسے عظم استحکام کے سلسلے میں ایک بات ہونا شروع ہوگی کہ یک ایک دو دھڑے ہو گئے پوری اور ایک طفان آ گیا وہ طفان بھی ختم ہو جائے گا بھرپور تعاون ملے گا بھرپور تعاون ملنا چاہیے اگر اس آپریشن کی ضرورت ہے بلکل تیسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے خیبر پختون خواہ میں جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں وہ بگاڑ کیا ہے دہستگردی تو ایک معاملہ اور الحمدللہ ہماری فوج انشاءاللہ سے نمٹ لے گی دوسرا معاملہ ہے پی ٹی ایم ٹائپ قوم پرست تنظیم ہو یہ بڑا حساس جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کے منظر نامے سے ہٹایا یا ہٹانے کی بات کی کیونکہ بین کی بات بھی تو اسی سلسٹے میں آئی گیا کہ اس پر پابندی لگا دی جائے تو وہاں پہ ان لوگوں کو فوری طور پر قوت مل گئی تقویت مل گئی جو پی ٹی ایم اور اس طرح کے دیگر قوم پرست خلا پیدا ہوا تو وہ خلا پیدا ہوا اس کی وجہ سے ان کی خلا کی درادوں میں یہ لوگ جنم لینا شروع ہو گئے دوبارہ تقویت پکڑ گئے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے تو اب یہ معاملہ ہے کہ ہمیں ایک مرکز گریز قوتوں کو رکنے کے لیے ایک مرکز مائل قوت کی ضرورت ہے پورے تمام صوبوں میں اور وہ مرکز مائل قوت کون ہے عمران خان اس کا ادراک ہوگا تو پھرہ اچھا دیکھئے ایک چیز اصل مسئلہ یہ ہے جامی صاحب جو آپ تھیسس دے رہے ہیں اس کے لیے ادراک ضروری ہے کہ کیا آپ فیصلہ ساز جو میرے ملک ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو ہم تین بیٹھ کے یہاں پہ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اپنی ناقص علمی کی بلہ اچھا اسی ادراک کی بابت ایک سوال ہے ادراک اور زد میں بہت بڑا تزاد ہوتا ہے اور زد آپ کو ادراک نہیں ہونے ایک پہلے نا خبر ایک لیر کرتے ہیں میں بڑا احتیاط سے یہ بات کروں ایک جو رومر چل رہی ہے کہ کسی قسم کی ملاقات نہیں کوئی ملاقات عمران خان صاحب کی نہیں کوئی ملاقات علیمہ خان صاحب آ سے کوئی ملا عمر عیوب صاحب سے کوئی ملا یہ صرف عمران خان صاحب کی طرف سے میسیجیں گے میں صرف اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ this should be clarified at least from our platform as of today جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک کچھ یہ حبیب صاحب درست فرما رہے ہیں کسی قسم کی کوئی ملاقات یا رابطہ کاری نہیں ہوئی جو جناب نے فرمایا اس کو ایک اور لفظ میں دینا چاہ رہا تھا جو کہ آج کل جڑما شہروں میں بڑا مستعمل ہے کیا window it's not face saving it's a window کہ تھوڑی سی کھڑکی کھولی ہے آپ کی پوزشن کا ادراک کرتے ہوئے اپنی پوزشن کا ادراک کرتے ہوئے اور ملک کو جدر پیش چیلنجز ہیں ان تینوں کا ادراک کرتے ہوئے اب ڈیل اور ڈیل والے معاملہ جب ماضی میں ہوتے تھے تو سرے دست وہ سامنے آ جاتے تھے تو ایک نئی شہر جو اس طرح جو آئی ہے وہ window کی ہے کہ ایک window ہے اس window کے ذریعے ہم کوئی حاصل کر سکتے ہیں اگر ایک ہی سائٹ سے window کو اگر اگر یہ یہ جو فوج ہے نا یہ ہم ہے یہ فوج کے اندر میرے ہی بچے ہیں میرے ہی بھائی ہیں اور میرے ہی بزرگ رہے ہیں اور میرے ہی بچوں نے اس میں چاہنا ہے اور یہ ہمارے شہدہ ہیں اور یہ فوج کے جو شہدہ ہیں وہ ہمارا فخر ہے اور یہ ہماری حفاظت کا ذمہ انہوں نے لیا ہوئی وہ ہم ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہمارا بازو شمشیر زن ہے کیا بات جس طرح جسم میں بازو حفاظت کا کام کرتے ہیں اسی طرح ہماری فوج ہے جو ہماری حفاظت کا کام کرتی ہے اب غلط فہمیاں پیدا ہونا کسی کے حق میں نہیں اور اگر اس فوج کے اندر یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی ادارے کے اندر کسی خاص طبقے کے بارے میں کسی خاص سیاسی جماعت کے بارے میں بدگمانی ہیں تو باجوہ صاحب اس کا رفع کرنا ہم سب کی ذمہ داری صرف ایک کی نہیں ہے جس نے یہ ونڈو کھولی ہے دوسری طرف سے بھی تو کھلنے کی ضرورت ہے ہم سب کی ذمہ داری کیا لفظت ہے ریسی پروکینٹ کرنا ایک تو یہ بات سمجھئے فوج سے ہماری محبت مشروط نہیں ہے ٹھیک بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے کسی بھی ملک کو کسی بھی اور خاص طور پر ہم جیسے حالات میں رہنے والے ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ فوج سے اس کی محبت غیر مشروط ہو اور ہماری ہے سر اور ہماری ہے but at the very same time سیاست میں ان کا جو عمل دخل ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے وہاں پہ اختلاف ہے بلکل اُفی سے اختلاف ہے اُفی سے اختلاف ہے تو اب دیکھئے یہ ماضی ہے نا ہمارا یہ سارا کچھ آپ ایک شخص پہ ایک وقت میں نہیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک یہ ہمارا ماضی ہے اور آج کا نہیں ہے یہ اس وقت سے ہے جب سے مطلب یعنی اس وقت سے ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو جب اتنا پرانا ماضی ہو تو اس میں تمام تر ذمہ داری کسی ایک شخص پہ نہیں ڈالی جا سکتی اکپر باجو صاحب میں ایک دفعہ ریپورٹنگ کرتا تھا اور بزنس ریپورٹنگ کرتا تھا جب آپ کراچی با کرتے تھے جی اور کچھ دن کے لیے میں لہور میں ایک کچھ سٹوری پہ کام کرنے کے لیے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا اچھا میں دس منٹ بعد فون کرتا ہوں پندرہ منٹ بعد فون کرتا ہوں اور تم اس وقت آ جانا اب فون پہ پہلے وہ ڈھل مل سی بات چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ٹال مٹول کر رہی ہے ٹال مٹول کر رہی ہے خیر آخرے کار ان کے ساتھ معاملہ تیہ ہو گیا اور میں ان کے دفتر چلا گیا تو جب میں اٹھنے لگا ان کے دفتر سے تو انہوں نے ہماری کچھ بات چل رہی تھی ایکانومی کے حوالے سے اور اس کے خاص سب سیکٹرز کے حوالے سے تو اس میں کچھ ڈاکومنٹس کی بات پی آئی تو میں اٹھنے لگا تو انہوں نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں دیا لفافہ؟ لفافہ میں نے وہ لفافہ جیسے اس میں کوئی کاغذ ہے تو میں نے وہ لفافہ بالکل استراری طور پر پکڑا اور اپنی ڈائری کے ساتھ جیسے پکڑ لے تھا جب میں نے مجھے ہاتھ میں پکڑ لیا تو مجھے چھو کے احساس ہوا کہ اس میں کاغذ نہیں ہے صرف کاغذ نہیں ہے رقم ہے؟ میں نے وہ لفافہ کھول کے دیکھا تو اس کے اندر چند ہزار روپے تھے لو صحیح لیکن تو انہوں لفافہ دیتا ہے کیا سی؟ میں نے انہیں کہا واپس کیا میں نے کہا جناب یہ لفافہ شاید آپ نے کسی اور کے لیے رکھا تھا آپ نے غلطی سے مجھے دے دی میں نے انوان شاہستہ اختیار کیا کہ بھائی شاہد انہیں کچھ حرم آجے انہوں نے بلکل بھلے معنس آدمی انہوں نے کہا کہ نہیں حبیب صاحب یہ آپ کی خدمت کی چنگے پلے معنس نے میں نے کہا آخرے کار یہ معاملہ کیوں ہے آپ مجھے پیسے کیوں دینا چاہ رہے ہیں یہ میرا کام ہے اور مجھے اس کے اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں اور انہوں نے بچے بٹھائی کھا لیں گے میں نے کہا آپ مٹھائی بھی میرے بچے ٹھٹھا کھا لے گے تو جب میں نے اسرار کیا واپسی پہ تو وہ تھوڑے سے رنجیدہ بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں آپ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مجھے بلیک میل کریں گے میں نے کہا آپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ میں بلیک میل کروں گا انہوں نے کہا آپ ہو سکتا ہے یہ پیسے دینے پہ کم ہے میں نے کہا نہیں بھائی کم بھی نہیں سر نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں کچھ اور طرح کاغمی تمہارے جیسے جنرلیسٹ اور طرح کے لوگ ہیں تمہیں ایک مجھے بات بتاؤ کہ جب میں نے ایک کو دیئے اس نے قبول کیے دوسرے کو دیئے تیسرے کو دیئے دسنے کو دیئے قبول کیے گیار میں کو بھی تو میں یہی سمجھو کہ نہیں قبول کرے گا ٹھیک انہوں نے کہا میرا قصور نہیں ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے ہی وز ایکچلی رائٹ سامہو سامہو اب یہ کنیکٹ کیا جائے جی اس سنیریو سے اب ذرا اور آپ اس کا مطلب خود اخص کر لیں جی اب ذرا آپ دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی ہسٹری ہوتی ہے دونوں طرف دونوں طرف جب آپ کی ہسٹری ہوتی ہے آپ ہاتھ میں لاتے ہیں سلفکار علی بھٹو سے وہ کہتا ہے وہ قدرت اللہ شہاب کے کمرے میں ناچنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھنا آپ صاحب دیکھنا کہ میں وزیر خارجہ بنوں گا وہ بنیں ٹھیک ہے پھر وہی جو ذلفکار علی بھٹو ہے وہ ذلفکار علی بھٹو کو ڈیڈی کہتے ہیں سکندر مرزا کو جنرل ایوب کو نہیں ایوب کو نہیں ایوب کو ڈیڈی اور سکندر مرزا کو قائد عظم سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں ایوب کو اس کے بعد وہی آتے ہیں اور جنرل یاہیہ خان کے ساتھ بھی ان کی سیٹنگ ہوتی اور پاکستان ٹوٹتا بھی اچھا یہ معاملہ بھی چلا نواز شریف صاحب دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب نہائیت تابعہ دار اور فرما مردار آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیسے جنرل جلانی کی مدد سے حکومت میں تشریف لائے اور کبھی باغیانہ رویش اختیار نہیں کی اچھا بہترمہ بینسیر بھٹو نے باقاعدہ طور پر جنرل پرویزن شریف کے ساتھ ڈیل کی جس میں صدر آصف علی زرداری کے لیے ہائی بھی شامل تھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی بھی دی اور اس کے بعد گو گیٹر بن گئے اور اب صدر ہیں اور اب صدر ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ جب ادھر کے بڑوں نے بھی اور ادھر کے بڑوں نے بھی ایک جیسی حرکتیں کی ہیں تو سب سمجھ رہے تھے نا کہ کیا ہو رہا ہے اب مسئیبت یہ تھی کہ یہ کسی کندازہ نہیں تھا کہ اگے عمران خان یہ فرق ہے اور اسی وجہ سے پرابلم یہاں پہ ہے اسی وجہ سے وہ شخص اس لیے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ ماضی سے کٹا ہوا ہے تو غصہ بھی شدید ہوگا وہ جو کہتے ہیں سوال آؤٹ اف کورس آگئے سوال آؤٹ اف کورس آگئے اب اس لیے عمران خان صاحب نے میرا جیل میں بیٹھ کے شاید یہ سوچا ہے کہ بھائی میں جس سیاستدانوں میں تجھ سے قبیلہ سیاستدان سے تعلق رکھتا ہوں سیاستدان تو یہ کرتے آ رہے ہیں تو اگر کسی نے مجھ سے بھی یہ توقع باندھ لی ہے تو کسی نے مجھ سے بھی یہ توقع باندھ لی ہے تو وہ غلط نہیں ہے اب یہ میرا کام ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں تو دراصل یہ سمجھانے کا معاملہ ہے اور دوسری طرف سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ سمجھنے کا معاملہ یہ اتنی سے کام نہیں چلے گا نا حبیب صاحب نہیں نہیں یہ دعا 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 بڑی لازم ہے کب کوئی بلا صرف دعاوں سے ٹلی ہے جامی صاحب نہیں ٹلتی اس سے کچھ اور تھوڑا سا ادھر سے تو ہونا چاہیے خان صاحب کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑھنا اس سے بھی جائیں نہیں نہیں دعا دل پھیرتی ہے خان صاحب اس سے زیادہ کیا آگے جائیں مثال کے طور پر ڈیل کا تاثر ہونا میں ارز کر دیتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آگے جائیں وہ اپنے سیاسی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کم از کم ایک وہاں پہ بھی چینل وہاں پہ بھی ایک اور پہلو ہے وہاں پہ بھی ایک اور پہلو ہے ورنہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اس پہ بھی زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا معلومات اور جو استطاعت کار کامیٹن پار کی وہ دیکھی ہے اور ان کے کچھ بہت ہی جید جو ان کے ذمہ دران ان کے ساتھ پرسنلی بیٹھنے کا موقع ملے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اینا ستوانچے تیل نہیں ہے گا ہم کہتے رہے آپ نے یقین نہیں کیا رقیب نے ایک بات کی اور ماند اچھا میں اپنا سوال رکھتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے بات کی کیا کرنی ہے بھائی میں یہ صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ ان کو تسلی سب سے زیادہ دلانے کی ضرورت ہے ان کو سب سے زیادہ اس خوف سے نکالنے کی ضرورت ہے جس میں وہ مبتلا ہیں کہ خان صاحب ہمارے ساتھ کیا کریں گے جب تک ان کو یہ تسلی اور ان کو جب تک یہ اشورس نہیں لی جائے گی پولیٹیکل انگیجمنٹ کا میں ناقد نہیں ہوں وہ ہر حال میں ہونے چاہیے لیکن وہ معنی خیز یا نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک جو تھیسز میں سب پریکٹیکل نہیں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی رائے سے میں جسارت کروں گا اختلاف کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ای دیکھئے آپ ذرا سب کے شوز میں جا کے دیکھئے اگر میں پی ایم ایل این ہوں تو میری شدید ترین خواہش ہوگی کہ امران خان میرے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے گا اس کی وجہ ہے کہ امران خان جس دن ٹیبل پر بیٹھے گئے ایک تصویر کھچے گی یہ تصویر ہی بتا دے گی کہ پی ایم ایل این کا منڈیٹ امران خان نے قبول کر لیا رائٹ اس کے بعد آپٹیکس ہوتے ہیں نا اس کے بعد مذاکرات کریں نہ کریں اچھا اگر میں پی وز پارٹی میں پھر بھی یہ چوں گا اس نے ایک اور آئے بھی ہے سر اچھا اگر میں امران خان تو میں ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کروں جن کے پر لے کچھ نہیں مذاکرات کرنے نہیں آپ نے ایکشلی ڈیل لینی نہیں ہے ڈیل دینی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی چینل اوپن کرنا پڑے ذرا واپس جائیں وگرنا کیسے ہوگا سر آپ ذرا واپس جائیں آپ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے محترمہ بین عزیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کی تھی ملکل کی تھی ٹھیک ہے خود نوازشید صاحب نے جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کر کے باہر کا راستہ لیا تھا اور جو آخری ان کا باہر جانا تھا وہ جنرل کمر باجوا صاحب کے ساتھ ڈیل تھی ملکل دیکھئے پتہ ہے سب کو کہ اصل فریق کون ہے اب یہاں پر پرابلم جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہم سب کو سمجھنا چاہیے اس پر ڈیلوگ کرنا چاہیے اکبر صاحب اور جامی صاحب پاکستان کی پاور ایکویشن ری ایڈجسٹ ہونا مانگتی ہے یہ اس سے میں اگری کرتا ہوں صاحب باجوا صاحب ایک جملہ ارس کرنے ہیں اس کی سار ایک اور وجہ بھی ہے جو آپ نے کہا تصویر کھینچی جائے تو اس کے آپٹکس کے آنگے میری اپنی معلومات میرا ذاتی رائع یہ ہے کہ نون لیگ جس ساک کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور جن آپٹک کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ فوج اور عمران کے بیچ میں کوئی معاملہ فہمی ہو کیونکہ کیونکہ نون لیگ کا سروائبل اس ہی میں ہے دے کین لنگر اٹھان دے کین لازٹ فر لانگ متفقیق دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی نون لیگ ہے جو مصردک ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بگاڑے مرسول جائیں بات کریں برباد نہ کریں آج وہی نون لیگ کہ ارفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اب بس یہ تیہ کرتے ہیں پانچ سال کوئی بات نہیں کی جائے گی کوئی ان سے گفتگو نہیں ہوگی مسلم نون کے ایک صاحب ساری جملہ مذہب اب یہ جتنے لوگ بور ہیں تین چار اور کا نام بھی لے سکتا ہوں یہ صرف شرلیاں چھوڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ نیریٹیو ہے نہ انہیں علم ہے کہ اس معاملے میں ہماری حدود و قیود کیا ہیں اور جیسی حدود و قیود کا تعین ہوتا ہے تو کوئی ذمہ دارہ کہتا ہے نہیں کوئی مذہبات نہیں ہوگی کوئی رنس نہیں ہے مسلم نون کے ایک صاحب نے مجھے کہا اور بڑی دلچسپ بات کی اور یہ ایک اور صاحب نے تقریباً دو سال کے فرق سے کہا وہ کیا بات ایک ہی تھی نون لیگ کے صاحب نے کہا کہ عمران خان ایک ایسا شخص بن کے اُبھرا ہے جس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگتا جس کے اوپر جو باقی سب کو بدنوان کہہ دیتا ہے اور خود کرپٹ نہیں ہے یہ تاثر بن چکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور اتنا ہی کرپٹ لگے جتنے ہم لگتے ہیں اتنا ہی سودے باز لگے جتنا ہم سودے باز لگتے ہیں جب وہ ہمارے برابر اخلاقی سطح پہ اور ساسی سطح پہ آئے گا تو ہم اس سے بات کریں گے اور وہاں پہ یعنی ہمارا مقصد ہی بات کرنے کا یہ ہوگا ادر وائز ہم کوئی بات نہیں کریں گے ورنہ تو یہ ہمیں لے دے جائے گا فاسٹ فارورڈ دو سال بعد مجھے ایک صاحب نے کہا نون لکھ گئی یہ سوال پوچھنا ضروری ہے نہیں زہری بات ہے وہی کہہ سکتے ہیں پہلی مثال جو انہوں نے دیئی ایک صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان دیگر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے اور اور وہی سیاستد کریں جیسے وہ سب کریں اب آپ کو جواب مل گئے نہیں یہ نون لی کے نہیں آجا سار مومن فارورڈ کیونکہ یہ ڈیبیٹ کافی لمبی ہوگی ہے کیونکہ بات کی عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں ان کی بہن کیا بات کر رہی ہیں تیہ یہ پایا کہ یہ ایک ونڈو ہے ادراک کرنا چاہیے تاکہ ملک جڑے آگے بڑھے ایک بدہ اور ہے پڑا ہم باجو سار لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کوئی ایک ہمارے اسلامباد کے دوست ہیں وہ تھامنیز لگاتے ہیں حبیب صاحب اوف اللہ وہ آپ پڑھے نا یا آپ کو رونا آئے گا یا حسیٰ آئے گا کہ اس میں لکھا ہوتا ہے قاضی جیل پہنچ گیا جیلر کو کہا کھولو دروازہ عمران خان باہر یہ کو بڑی راجہ طبیعت معلوم ہوئی نواب طبعہ ہے نا یہ تو ہونے نہیں لگا جو وہ اپنے تھامنیز کے اندر لکھتے ہیں اس کا راستہ کہیں سے تو جا کے نکلے گا میری رائے صرف اتنی ہے کہ جب تک باقی جملہ فریقین کو یہ تسلی نہیں ہوگی جو عمران خان صاحب ان کو دلوانا چاہ رہے ہیں کہ میں آکے آپ کو کچھ نہیں کہتا میں آپ سے میں وینجنس نہیں لوں گا تو تب تک کوئی میکنزم جب تو کچھ کا تیہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہونے لگا کہ صرف عدالتیں یہاں سے فیصلے دیکھ جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب اسی کے طور پر باہر آجا ہے ریالسٹکلی سپیکن دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دیگر اہبہ ہیں جو حکومت میں ہیں اس وقت یہ جو دل چاہیں کریں یہ شور مچائیں عدالتوں کے خلاف یہ قراردادیں لائیں یہ کہیں ہم قانون بدل دیں گے وہ سپریم کورٹ پریکٹس جو مرضی اب کہتے ہیں جو مرضی کر لیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس حکومت یہ حکومت چلی گئی ہے وینٹی لیٹر پر یہ لکھی پڑی بات وینٹی لیٹر پر گیا ہوا شخص پہلوانی نہیں کر سکتا سروائیو کرتا ہے وہ صرف سروائیو کر سکتا ہے لیکن صرف فچ کی ریپورٹ کیا کیا کرنا ہے اٹھارہ ماہ کا نہیں وہ اس پہ ہم تفسرہ کر چکی ہو چلی وہ اٹھارہ ماہ کی ایکویشن جو ہے نا بڑی تیش ہودا ہے اسی وجہ سے وہ اٹھارہ ماہ کی ایکویشن میں ایک نیا جملہ بھی ڈال دیتا ہوں کہ وہ اٹھاری تیش ہودا ہے اس میں جو ایک کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی کہ شاید کچھ اہم نویت کے تقرار تو بادلے بھی ڈیو میں ہونے جا رہے ہیں تو اب اطلاع ملی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا یہ ایسے ہی چلے گا اور اٹھارہ ماہ والی ایکویشن میں اسے نتھی کر کے آپ جوٹ کے پڑھیں اور آگے بڑھیں آگے بڑھنے کا میں مشورش لے دے رہا ہوں ایک جملہ سر میں رفیر صاحب کہنا ہے سر آپ نے جو ماضی میں جہاں کے مثالیں دیں جو ایک مقبول سیاسی خیادت ہوتی ہے مقبول سیاسی جماعت ہے میری رائے میں سر اس کو آپ ایڈمنسٹریٹو مہیرز کے ساتھ نہیں روک سکتے اور یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے چاہے بنگلہ دیش میں دیکھ لیں چاہے انڈیا میں دیکھ لیں چاہے دنیا میں جس ملک میں بھی دیکھ لیں ایک پاپولر مقبول ترین جماعت اور اس کے رہنماء کو آپ ایڈمنسٹریٹو میریز کے ذریعے نہیں اس کا دورانیاں لمبا کر سکتے دورانیاں لمبا کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا علاج صرف اور صرف یا کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹیو ہوتا ہے یا اس کو سپیس دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے کیونکہ کاؤنٹر نیریٹیو نہیں دیا یا اس کا علاج بروٹ طاقت ہوتی ہے ایک جملہ سنیں ہم نے کاؤنٹر نیریٹیو نہیں دیا اور نہ سپیس تھی اکھتر بگت لیا اگر اس وقت بھی ہم کاؤنٹر نیریٹیو دے دیتے یا سپیس دے دیتے اس بندے کو تو شاید یہ نہ ہوتا ہے ویسی صورتحال ہے نا تب کیا دیتے کاؤنٹر نیریٹیو ہمیشہ انتظامی طاقت استعمال ہوئی تو رکا خیال نہیں رکتا نہیں رکا لیکن وہ اتبالت آ جاتی ہے کہ کب تک اچھا سر ایک ہاں وہ مجھے آج اچھا نہیں وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹرانسفرز یا کوئی وہ نہیں ہو رہا کچھ معاملہ نہیں ہو رہا کوئی کہیں نہیں جا رہا یہ ضروری ہے کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر دوسری طرف سے تو اس پلان کے ساتھ ہم اگلی بات کر رہے تھے حبیب صاحب کہہ رہے ہیں حدی عدب موضوع کو آگے بدلیں موضوع سار یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے ایک اور شئیر تم سے بہت ڈر لگ ایک اور معاملہ جس پہ عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن کلیر کی ہے اور اس میں بڑا عبام پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جی جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی یا نہیں دی پارٹی جو دستیاب تھی وہ اس کے اوپر تتر بتر رہی نہیں کوئی بات کر سکی آج انہوں نے وہاں دو صحافی تھے ان کو بڑا کلیرلی کٹیگوریکلی اس بات کا جواب دی ہے ایک انہوں نے کہا جہاں شکوا ہوتا ہے احتجاج وحی کیا جاتا ہے اور پر امن احتجاج کی کال دی اور اس پہ میں نے خود تین وی لاغ کیے ہوئے تھے مجھے یاد ہے جب یہ زمان پاک میں تھے تو ڈیلی قوم سے مخاطب بھی ہوتے تھے وی لاغ بھی کرتے تھے انہوں نے ایک وی لاغ میں نظر سے گزرا ہے پھر انہوں نے کہا جو میں سے تفتیش ہو رہی ہے اس میں بارہ مواقعوں پہ میں نے یہ بتایا ہے کہ پور امن احتجاج کی کال دی تھی مسئلہ یہ ہے کہ اس نوہ مئی کے رات جو کچھ ہوا اس کی فوٹیجز کہاں ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ میں رینجز کے خلاف مقدمہ بھی کر رہا ہوں اور مسئلہ یہ ہے جس کے خلاف کمپلین ہے وہ کیسے انکواری کر سکتے ہیں تو سلوشن یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ جو فوٹیجز ہیں وہ لائی جائیں میں نے پور امن احتجاج کی کال دی تھی اس کے بعد جو پہ اور اس سے آئینوں کانون بھوکتا بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ وہ نوہ مئی کے پور تشدد واقعات کی ذمہ داری نہیں لے رہے وہ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں وہ ڈیل کی نیگیشن کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے وہ نیوٹرل کے معنی بدلنے پہ تیار ہیں جس کو ہم ونڈو کہہ رہے ہیں فیس سیونگ کہہ رہے ہیں ان چار اشاریوں کو آپ پڑھیں بھائی فیس سیونگ نہیں کہہ رہے ہیں چلیں کوئی اور لفظ دے دیں میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں ونڈو ونڈو تو اسلامباد پنڈی کا لفظ ہے آج کل سر یہ اچھا لفظ ہے اسلامباد پنڈی کا لفظ ہے جو لے کے آؤ وہاں سے سر میں جو دوستوں کے ساتھ بیٹھا آپ بھی وہیں تھے حبیب صاحب باجوا صاحب بھی تھے کچھ دوست بیٹھے ہو تھے اچھا خیر اس میں سے یہ چار ایکویشن آپ نے سنی ساتھ اس سے کیا نکلتا خضورتہ اس کے بعد جو صورتحال ہے گوادر سے پارا چنار کی جو صورتحال ہے ٹی ایل پی کے دھرنے سے جماعت اسلامی کے دھرنے کی اور جو صورتحال ہے وزیر خزانہ کے دورہ چین کی اور جو صورتحال ہے گورنمنٹ ان پار کے وزراء کی گفتگو کی ان پانچوں چیزوں کو کلاب ان کریں تو مجھے بتائیں کہ اس دس موڈل سسٹینیبل بالکل نہیں تینکیو نہیں بالکل بھی نہیں ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی ایک فرنچ ورڈ میں کہیں دیکھ رہا تھا مووی میں کل ڈی سیک کل ڈی سیک وہ اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بیک کی آخری جگہ جب بیک تھالے کے انڈ دیڈ انڈ جس کو ہم نہیں گردو میں مطلب دیا بند گلی تو اصل میں یہ جملہ میں وہاں سنا کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا سرجری کرنا پڑتی ہے اور یہ میڈیکل کی طرم یہ میڈیکل طرم بھی ہے حبیب صاحب ایک سری اگر آپ کریں چیسٹ کا تو پھپڑوں میں گردو میں کہیں کوئی رسولی بغیرہ ہو بات ارز کر رہا ہوں تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں کل ڈی سیکسین یہ ایک آرگن فس گیا ہے وہاں پہ یا وہاں پہ رسولی آگئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یا اس کی سرجری کی جائے یا آرگن بدلا جائے یا کوئی تیسے یار مجھے ایک چھوٹا سرے رکھتے ہیں ایک لطیفہ سنانے کی اجازت دے دیں چھوٹا سا کومی کلیف یہ لاہور آئی کورٹ میں یہ جو بارہ مقدمات میں ریمانڈ تھا عمران خان صاحب کا وہ کینسل ہوا تو وہاں پہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے جب پوچھا جسٹس پننو اور شیخ صاحب نے دو محضرت جلسہ ایبان نے چھوٹا کچھ چھوڑیں یہ بتائیں کہ سب سے بڑا پروف کیا ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی اور یہ بقاعدہ حملہ کرنا چاہتے تھے اس نے ایک بیان دیا کہ یہ 161 کا ریکارڈ ہوا ہے ہمارے ایک پنجاب پلس کے ایک انسپیکٹر کا جو بھیس بدل کے زمان پارک چلا گیا تھا زمان پارک میں جا کے اس نے سنا کہ ادھر پلاننگ ہو رہی ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دینا تو جسٹس پننو نے پوچھا کہ اچھا اس نے آ کے سینئر پولیس والوں کو نہیں بتایا پھر اور پھر اگر آپ کو پتا چل گیا تھا تو آپ نے روکنے کے لیے کیا کیا آئے بلکل مقالمے ہوئے اس پہ جواب بھی کوئی نہیں تھا تو یہ حضور سب سے بڑا جو ثبوت یہ جو ہے نوہ مہی کے حوالے سے کہ پلاننگ کی گئی ہے جس کیس جس کیس کا آپ زکر سو رہے ہیں ہردید نہیں نہیں میں تو عدالت کا عدالتوں کے احترام کرنا چاہیے لیکن اس میں اصل جو تلطیف ہے جو بلندر ہے اس جانب لیے جائیں گے یہ اس جانب لیے جائیں گے میں بتاتا ہوں وہ اصل بلندر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پٹیشن آپ نے ڈالی ہوئی ہے جو درخواست ڈالی ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ پولیس کسٹڈی سے جوڈیشل گھر دیا جائے اچھا اس میں بڑا مزے کا اچھا سنیے نا ایک اور لتیفہ اچھا آپ جائے صاحبان اپنی سٹیٹمنٹ میں یعنی اٹھ کا خلاصہ یہ ہے کہ یا جو مانگیا وہی دیا ہے جی تو آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ انہیں اس میں جامی صاحب اس میں ایک اور لتیفہ یاد آگیا ہے جد صاحب نے حبیب صاحب یہ پوچھا کہ اچھا فیزیکل ریمانڈ تو آپ نے لے لی ہے پولیس نے آپ میں اتنا تپڑ ہے کہ آپ اڈیالہ سے نکال کے ان کو ذرا زمان پارک لے کے آئے جہاں سے آپ نے ریکاور کرنا ہے ان کا موبائل فون اور دیگر ثبوت یہاں پہ لے کے آنے آپ لے کے آسکتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا ہمیں تو اس کا جواب پھر آپ کہیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو مبارک ثانی کیس میں فیصلہ دیا اور وہ پیوری لیگل فیصلہ ہے اگر آپ اس کے پڑھ لیجئے آپ فیصلہ دیکھ لیجئے اس کے اندر ساتھ بہت سے اسلامک انسٹیٹیوٹ سے ان کی رائے مانگی گئی احادیث کوٹ کی ہیں اس کے اندر تمام اسلامی حوالے بھی دیئے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اتنی جرت ہو گئی کسی کو کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اور اس سے پہلے محترم چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بھی اس طرح کی بات ہو چکی ہے پھر دوسری دفعہ ہم وہی پہ آگے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اندر will کی کمی ہے یا ہم انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں یا capacity نہیں ہے ہمارے اندر ہو گیا سر پہلے والا بھی ہو گیا باجر صاحب اور جامی صاحب ہمیں نے ایک بات پہلے اس کا اعتراف کر کے آگے پڑھنا چاہیے کس بات پہ صاحب یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ جو آج گریبان پہ ہاتھ پڑھ رہا ہے قاضی فائزی صاحب کے یہ سب عدالت کا قصور ہے یہ سب اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے یہ سب میں کسی نہ کسی درجے میں فوجی آمر ملوث رہے ہیں ان سب میں ان سب کو ہوا دینے میں سیاستدانوں کا اپنا قصور ہے اور پا یہ جو ہمارے علماء ہیں ان کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے جتھے سرکار کی کنائی ونس کے ساتھ پنایا ہے پہلے تو یہ مان لیجئے کہ یہ جو آج چیف جسٹس کے گردن تک ہاتھ پہنچ رہا ہے اس کی وجہ ہم سب کی اجتماعی خرابیاں ہیں اور وہ افراد کی نہیں ہیں وہ اداروں کی ہیں یہ بات ہمیں ذہن میں مانک کے چاہتے ہیں صرف دو سال پہلے صرف دو سال پہلے چیف آف آرمی سٹاکھ جنرل کمر جاوید باڑھوہ کی گردن بیر افضل قادری صاحب نے جو بات کی تھی اس سے آگے ذرا میرا خیال ہے جو حبیب صاحب نے اس کا پورا دے دیا نا نہیں اس سے آگے چلیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر میرا جسس قاضی فائز عیسیٰ کے طرز استدلال سے سخت اختلاف ہے سی میر ان کی قانونی تفہیم سے میرا سخت اختلاف ہے متفق بلکو ٹی ان کے دستور کے تشریحات کے حوالے سے میرا مکمل اختلاف ہے اگر وہ اس طرف جاتے ہیں تو میں اس طرف جانے والا بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے ان کے لکھے ہوئے فیصلوں پر بالخصوص وہ جو بلے والا فیصلہ تھا مجھے اس پہ اعتراض ہے بلکو ٹھیک ان کا وہ فیصلہ جو اقلیتی فیصلہ ہے جس پہ الیکشن کمیشن نے عمل کر لیا ہے جو کہ ان تالیس لوگوں کو پی ٹی آئی کامل لیا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے الیکشن کمیشن میں جملہ مہترزہ کے طور پر الیکشن کمیشن نے عدالت کا فیصلہ نہیں مانا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ مانا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ مانا بلکو ٹھیک ہے ان سارے اختلافات کے باوجود اور ہاں مجھے ان کے طرز عدالت پر بھی اتراضی ہے اچھا اس کے باوجود اس کے باوجود جب میں نے آج قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ پڑا تو میرے ذہن میں جو شخص آیا لکھنے والا قاضی فائز عیسیٰ کا نام مٹا دیں وہ شخص ایسا ہے جس کے دل میں حب رسول موجزن ہے ہم سب کے دلوں میں وہ شخص ایسا ہے جو قرآن سے استدلال کرتا ہے وہ شخص ایسا ہے جو صحیح احادیث کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ماشاءاللہ وہ شخص ایسا ہے جو عالم اسلام کے جو اور ہمارے بالخصوص پاکستانیوں کے جو عقائد ہیں نہ صرف خود ان پر کاربند ہے بلکہ ان کو پوری طرح درست سمجھتا ہے سبردست اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ لکھا ہوا فیصلہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تفسرے کے لیے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کو شاباش دیتے ہیں شاباش دیتے ہیں اگر یہ فیصلہ امام شافعی کی خدمت میں پیش کیا جاتا وہ اس کی تحسین کرتے ہیں اگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا وہ بھی اس کو کہتے کہ خوب اگر یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو وہ بھی اس کو مانتے ہیں اور وہ بھی کہتے کہ تم نے خوب کیا ہے اور ایک شخص اٹھ کے وہ کہے جس نے فیصلہ پڑھا پڑھا نہیں یہ بات اس شخص سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس فیصلے کا مطن جو اردو میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنا دے تو پھر بھی بات ہو یار وہ شخص اٹھتا ہے اور پاکستان کے قاضی القضاء پہ وہ اس طرح کا زبانے تاندراز کرتا ہے وہ شخص کی جرت کیسے ہوئی جان سے مارنے کی دھمکی تھی ہماری ریاست کا حقہ لوگوں کو انسائٹ کرتا ہے اور یہ جو پنجاب حکومت نے بل پاس کیا نا وہ کیا تھا وہ کہ جس نے اس طرح کی سوشل میڈیا پہ دیفمیشن بڑا یہ اس کا بھی امتحان ہے اور نالائک نظام آپ درہ نالائک نظام کی نالائکی ملازعہ فرمائیں اس ایک شخص پہ پرچا کرنے کی بجائے پندرہ سو دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈال دی یہ پرچا کسی بندے کو لیوے دینے کا بڑا پرانا طریقہ یہ بڑا پرانا طریقہ یہ ہے یہ دو نمبری ہے جو اس پرچے میں کی گئی ہے پرچے میں کی گئی ہے یہ ایک شخص کا مقدمہ ہے اس شخص نے یہ کہا ہے اور اس کا ثبوت موجود تو لہذا ابیب صاحب ہم تسلی رکھیں کہ آئندہ بھی ایسے واقعات پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ لیکن حرکتیں جمیل مذری کا شیر ہے جمیل مذری کا شیر ہے کہ کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گبو لہاوی سر لا جواب کر دیا اور میرا خیال اس کے بعد گفتو کی مزید گنچائش نہیں رہی جو جس درد کے ساتھ دکھ کے ساتھ آپ نے اس کا اہاتح کی ہے مور دن ایناف آج کا بغت جی ہمارا ختم ہو رہا ہے لیکن کیونکہ حبیب صاحب نے پنجاب گورنمنٹ کی بات چھیڑ دی تھی تو موضوع سے ہٹ کے جاتے جاتے ہیں میں انڈ پہ کوئی نہ ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں اب آپ پنجاب کے رہنے والے تیار ہو جائیں کیونکہ آپ پہ کودہ ٹیکس لگے گا چاہے آپ دیہاد میں رہتے ہیں یا شہر میں لہتے ہیں آپ پہ کودہ ٹیکس لگے گا کابینہ کی منظوری کے انتظار ہے ملتے ہیں آپ سے پہ کودہ ٹیکس کے بعد اللہ حافظ